بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ پچھلے لیکچرز میں ہمارا ٹاپک تھا اسپیشلی دعوتی تاریخ یہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا آپ سے جو تین لیکچرز ہوئے تو اس میں سٹارٹ میں ہم نے یہ سوال رکھا تھا کہ صحابہ اکرام اور تابعین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کی دعوت کیسے پہنچی اور اسی قوم میں تین لیکچرز میں پوری بات چیز چلی ہے اگر آپ سن چکے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا اور نہیں سنا تو سن لیجئے اب دوسرا ہمارا یہ کوئسٹن تھا کہ یہ فلسفیانہ گروہ اور اسلاح یہ کہاں سے بنے کیوں بنے اور اس کے ریزلٹس کیا ہوئے تو یہ آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہماری بات ہوگی اور پھر اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تہذیب اور تمدن میں یہ پلیٹیکل اکنومکس اور سوشل اور کلچر کیا کیا ایمپروومنٹ آئی اس کے ہم سٹڈی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے تو آج ہمارا یہ ٹاپک کا فلسفہ اور یہ کیا ہوا اور پھر صحابہ اور تابعین نے کیا کیا پھر مادیت پرستی یہ کیا آئی اور پھر اس کا اصلاح کیا ہوا ہے تو اصل دیکھیں یہ ایک نیچرل معاملہ ہے کہ جب ایک بہت بڑی تعداد میں بہت سے لوگ ایمان لے ہیں تو بظاہر تو وہ قانونی طور پر ایمان لے ہیں لیکن اپنے دل میں ایمان ہے اور کس حد تک وہ دین کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے تو ان کی ٹریننگ تو چل رہی تھی لیکن پھر بھی ایسا تھا کہ جو پرانے جو عادتیں تھی اور جو پرانے کونسپٹس ان کے ذہن میں تھے تو وہ ابھی بھی تھے تو اس میں یہ کچھ گروہ جو ہیں فلسفیانہ گروہ پیدا ہوئے اب یہ خاص طور پر پولٹیکل گروہ جو ہیں جیسے شیعہ خوارج بنو عباس مرجیہ قدریہ جبریہ ان سب کی ہے تو اب یہ شیعہ اور خوارج ان کا جو پوائنٹ اویو تھا اس کو تو ہم کافی عرصہ پہلے کہ ہم لیکچرز پڑھ چکے ہیں کہ ان کا کیا پوائنٹ اویو آیا اور کس طرح سے یعنی وہ بسیکلی پولٹیکلی معاملہ تھا کہ وہ چارتے کہ حکومت ان کے ہاتھ میں آجا اور بنو عباس ان کا بھی یہی تھا اس کو مگلے لیکچرز کے جیسے اب یہ بنو میا کی حکومت ختم ہو گئی اور بنو عباس کی بنی اس میں ہم پڑھ لیں گے ڈیٹیل سے اس لئے ابھی تو نہیں اب ہم فوکس کرتے ہیں مرجیہ قدریہ اور جبریہ یہ کیا تھے اور اس میں پھر صحابہ اور طابعین کہ جو سکولرز سے انہوں نے پھر کیا کام کیا خاص طور پر زین العابدین رحمت اللہ علیہ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا اچھا پھر ایک مادیت پرستی کا ایشو آیا اب یہ کیا تھا جس کو مٹیریلزم کہتے ہیں یہ کیا ہوا اور پھر فکر آخرت کی تو یہ میں جانبوچ کے کوسٹین آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کے اندر برین سٹارمنگ جو ہے شروع ہو جائے اب دیکھئے چلیں خوارج سے ہی لیتے ہیں جس کی آپ پہلے سٹڈی کر چکے کہ ان کے ہاں ایک یہ ایک فلسفہ یہ آیا تھا کہ ایمان اور عمل ایک ہی چیز ہے اور گناہ کبیرہ جو بھی کر لے تو انسان کافر ہو جاتا ہے ان کا یہ پوائنٹ او گیو تھا اور اسی لیے اسی بیسس پہ انہوں نے بقاعدہ حکومت کے ساتھ جنگیں کی یعنی مثلا سب سے پہلے تو وہ نمائیا ہوئے حضرت علی رضی اللہ کے زمانے میں اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ نمہ نے مل کے ایگریمنٹ کر لیا تو انہیں نے اسی کو کفر قرار دیا اور ان دونوں پہ مواز اللہ کفر کا فتوہ کیا اور پھر آپ سے خوئی جنگ ہے تو حضرت علی رضی اللہ کے ہاتھوں تو بڑے خوارج جو ہے وہ مارے گئے پھر جو بچے تھے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ کو بھی شہید کیا پھر ان کے جو بچے ہوئے تھے انہوں نے ساتھ ساتھ معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں ابھی حکومت میں بڑی انہوں نے بغاوت کرتے رہے لیکن کامیاب نہیں ہوئے اور چلتا رہا سسلا بارا پھر اگلی عرصے میں بھی را پرائی کرتے رہے تو یہ تو پوائنٹ او بیو ہے اس کی پوری ڈیٹیل تو میں بہت ڈیٹیل سے عرض کر چکا تھا اب مرجعہ ایک فلسفیانہ کر ہوتا فلسفہ کیا تھا کہ بس ذہن میں جو آئیڈیا آتا ہے تو اس آئیڈیا پر غور کرنا یہی فلسفہ تھا اور اس کے لیے یہ گریس سے یہ فلسفہ آتا تھا سیریہ اور سیریہ سے ہوتا مسلمانوں میں آگیا ہوا تھا تو ان کے امسلیں یہ تھا کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں یہ ایک سوال تھا کہ عمل اور ایمان میں کوئی تعلق نہیں عمل غیر ضروری ہے جبکہ صرف ایمان ہی میں نجات مل جائے گی اسی میں آخرت میں ایمان سے ہی ہم پہنچ جائیں گے تو عمل کے کوئی ضرورت نہیں تو اگر مرجعہ اور خارج کو آپ اگر کمپیرٹیو سٹیڈی کریں تو دونوں کا الٹا پوائنٹ او بیو خارج کا تو یہ تھا کہ اگر عمل جو ہے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اسی کو کافر بلکہ اپنے ساتھیوں کو وہ کافر قرار دے کے قتل کرتے رہے یہ بھی ہوا اور مرجعہ کا الٹا تھا کہ نہیں جناب عمل کوئی ضروری نہیں اصل ایمان لے ہو تو بس کافی ہے منہ جنت میں پہنچ جائے گا ایک یہ پوائنٹ او بیو تھا ایک دوسرا پوائنٹ او بیو تھا جبریہ وہ کہتے تھے انسان مجبور ہے اور بے ارادہ مخلوق ہے یعنی انسان کچھ نہیں کر سکتا تو اس لئے جناب یہ پھر آخرت کی کوئی وہ ضرورت ہی نہیں ہے تو اس طرح کہ یہ فلسفیانہ آئیڈیا کچھ لوگوں کو آیا سب کو نہیں آیا بس کچھ لوگوں کو جن کے ایک پرانا جن کا ایک مزاج تھا یعنی وہ پہلے کسی مذہب میں تھے یا نہیں تھے جو بھی ان کا تھا تو ویسے ہی ان کا یہ عادت رہنے لگی ایک متضلہ ایک فرقہ بنا تو انہوں نے یہ کیا کہ انسان مختار ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا یعنی انسان ہی سب کچھ پاور ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو آج کل آپ دیکھیں گے تو بہت سے انسانوں کا یہ بھی پوائنٹ او ویو ہے آج کل تو یہ اسپیشلی خاص طور پر کہ جو بھی سپر پاور بنتے ہیں ان میں زیادہ کوئی نظر آئے گا تو مین اسٹریم مسلمانوں نے اس میں یہ بتایا کہ جناب یہ گناہ کبیرہ ایمان کا حصہ نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ اگر کرتا آدمی تو توبہ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ محف کر دیتے ہیں گناہ کبیرہ میں توبہ نہ اگر کرے تو تب اللہ تعالیٰ صدر دے گا ایسے نہیں کہ یعنی جو خوارج کا پوائنٹ او ویو یہ تھا کہ نہیں جی بس گناہ ہو گیا تو سیدھا وہ کافر ہو گیا اس کو قدل کرو تو وہ یہ کرتے تھے تو عام مسلمانوں نے یہ ان کو بتانے کی کوشش کی اس کے لیے اچھا اس طرح یہ جبریہ کا جو پوائنٹ او ویو تھا یا موطلعہ کا بھی بنا تھا کہ مجبور ہیں یا مختار ہیں یہ اختلاف چل رہا تھا یہ ڈسکیشن تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا آپ نے بتایا کہ بھی انسان میں کسی حد تک اختیار ہے لیکن ہر چیز پر نہیں ہے تو اس کے لیے جیسے ایک آدمی نے آکر پوچھا کہ جی یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ انسان میں بالکل مجبور ہے اور دوسرے کہتے ہیں کہ انسان پورا مختار ہے تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ خود دیکھ لیں اب ذرا اپنے ایک ٹانگ ایک بہنچا کریں انہوں نے کر لی کہتے ہیں دوسرے بھی کریں کہتے ہیں نہیں جی یہ نہیں ہو رہا تو آپ نے فرمایا بس ایسے ہی ہے کہ انسان کو کچھ معاملات میں انسان کو صلاحیت ملی ہوئی ہے اور کچھ کی نہیں ہے تو اصل قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو سہم یہی ملتا ہے کہ انسان کا پورا جو ایمان اور عمل کا جتنا حساب کتاب آخرت میں ہونا ہے وہ اس کے اپنی صلاحیت کے لیے حاصل ہونا یعنی جس کو صلاحیت ہی نہیں ہے تو اس پہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے کوئی سوال جواب ہی نہیں ہے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے کہ جو بالکل بچپن سے ہی پاگل ہے تو اس پہ کوئی نہ کوئی اس پہ سوال نہ جواب اللہ کی طرح سے کوئی معاملہ نہیں ہوگا انسا اسی طرح ایک آدمی ہے کہ جو لنگڑا ہو گیا ویسے تو نماز دین کا حکم ہے اور اس کا ایک طریقہ بھی ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے پھر رکو سجدہ کرتے لیکن ایک آدمی ہے اس کی ٹانگ میں مسئلہ ہے تو وہ اس کے لئے پوری اجازت ہے بیٹھ کے لیٹھ کے پڑھ سکتے کہ جتنی طاقت بس اتن نہیں ہے تو اصل میں مین اسٹریم مسلمان اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے انہی جبریہ موضلہ ان سب کو سمجھایا اور پھر اس طرح مرجیہ اور خورج کو بھی بتایا کہ نہیں بھئی ایسا نہیں ہے بلکہ ایمان بھی بہت امپورٹنٹ ہے ایمان ہی مین چیز ہے اور عمل بھی بہت امپورٹنٹ ہے دونوں چیزیں آپ کے لئے ضروری ہیں اور عمل میں غلطی ہو جائے تو تو توبہ بھی ہو سکتی ہے تو اس لئے آپ توبہ کر لیں اور یہ کریں تو یہ پوائنٹ آف یو چلتے رہے ظاہر اس کے کوئی گروپس ایسے نہیں بنے لیکن یہ بکس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں یعنی کئی گروپس ایسے ایک فلسفیانہ گروپ بن گئے تھے ایک سکول آف تھا تو وہ خیر انہوں نے کوئی ایسی جنگے نہیں کی لیکن خوارج نہیں کی لیکن مرجیہ جبیریہ مضلہ انہوں نے ایسا نہیں کیا لیکن بس ایک فلسفیانہ آئیڈیاز چلتے رہے تو یہ تھا اب اسلائی تحریک اس میں ہم دیکھتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ انہوں نے ایک اسلائی تحریک یہ اسپیشلی سکسٹی سکسٹی ون ہجری سے یہ ہوا تھا معاملہ کہ وہ ان کے والد حسین رضی اللہ نے عراق کے اصلاح کرنے کے لئے عراق میں تشریف لائے تھے لیکن ان کو اسپیشلی وہ لوگ کے جو آپ کو خط پہ بلا رہے تھے تو وہ خود ملٹری کے مندت انہوں نے آپ کی سارے لوگ شہید ہوئے تھے صرف جنرل عبدین رحمت اللہ علیہ وہ نوجوان لڑکے تھے تو وہ بچ گئے تھے تو سانہ کربلا کے بعد انہوں نے پورا ایک بقاعدہ اعلان کیا کہ ہم ہماری فیملی کو یہ چاہیے کہ بلکل سیاست سے ہم دور رہیں اور بنو میا کے خلاف بغاوت سے اجتناب ہم نے کرنا چنانچہ ان سب کو وہاں کے گورنر ان کو لے گئے ان کی پوری فیملی کو اور وہ یزید جو اس وقت حکمران تھے ان کے چلے گئے تو یزید بڑے بہت روئے تھے کہ یہ معاملہ حسین رضی سب پہ ہو گیا لیکن ان سب معاملہ لیکن ہوا یہ کہ یزید تو چلو تین سال رہے اس کے بعد وہ خود ہی فوت ہو گئے تھے لیکن اب اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت ساری بغاوت یں کھڑی ہو گئیں اور وہ سانیہ کربلا کے بیس پہ ہوئی جنہوں نے یہ بڑا کیا تھا یہ پوری ڈیٹیل میں پڑھا چکا ہوں آپ کو تو انہوں نے کئی جبوں پہ یہ کیا تھا کہ جناب ہم بغاوت کریں گے کہ انہوں نے حسین رضی رہتن کو شہید کیا تو اس پہ ایک بڑا معاملہ چلا تھا لیکن جنہ العبدین رحمت اللہ علیہ نے بڑا اصلاح کرنے کی کوشش سب کو کی مثلا آپ کا اپنا گھر مدینہ منورہ میں تھا تو خود مدینہ منورہ کے لوگوں نے یہ ہوا تھا کہ بنو میہ کی حکومت کا ایک بقاعدہ بغاوت کر دی تھی وہاں پہ تو اب وہ وہاں کا جو گورنر تھے ان کا نام تھا مروان بن حکم تو مروان کو یہ خطرہ تھا کہ بھی مدینہ میں اب یہ جو بغاوت ہوئی ہے تو مجھے بھی ماریں گے تو ان کی فیملی تھی ان کا نام تھا عائشہ بنت عثمان یعنی عثمان رضی اللہ تو انہوں کی بیٹی تھی سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ کو زین العابدین رحمت اللہ نے ان کو سپیشل ان کو ان کے بچوں کو لے کے اپنے گھر میں سنبھال کے رکھا تو اب وہ کیونکہ خطرہ تھا نا بغاوت میں کسی وقت ان کو مروان کو ان کی فیملی کو نہ مار دیں تو اب کچھ حالات کچھ بہتر ہوئے تھے تو مروان بن حکم نے آ کے زین العابدین رحمت اللہ سے بڑے وہ اس نے تینکس کا کہ بھی آپ نے مجھے بچوں کو اپنے اپنے گھر میں بچائے رکھا اپنے اثر میں یہ کیا ہوا تھا کہ مدینہ منورہ شہر سے تھوڑا سا باہر نکل کے تو ایک اچھے سی ایک حویلی سی بنائی ہوئی تھی تو وہاں پہ آپ رہتے تھے تو ان کو بچوں کو وہی رکھا تھا تاکہ ان پہ سکون رہے اور ان کو کیا تھا کہ چلو یار اب جنہوں نے بغاوت کر رہے ہیں تو وہ صرف حکومت پہ کر رہے ہیں مجھے نہیں کریں گے تو اس لیے نہیں ہوا تو ان کی فیملی کو انہوں نے سنبھال کے رکھا اور پھر مروان نے کہا کہ جی میری فیملی کو آپ طائف جانے دیں کہ وہ سکون میں ہے وہ ایریہ تو ذہنالعبدین رحمت اللہ علیہ نے ان کی فیملی کو اپنے بیٹے کے ساتھ بیجا تاکہ ایک سکون اور امن کے ساتھ یہ لوگ پہنچے اور ایک مختار سقفی کی یہ پوری ڈیٹیل میں پڑھا چکا ہوں آپ کو پچھلے لیکچر میں تو ان کی بغاوتوں میں ذہنالعبدین رحمت اللہ علیہ نے ان کا کوئی ساتھی نہیں بنے بلکہ جن جن لوگوں سے ملتے رہے ان کو سمجھاتے رہے کہ بھائی یہ بغاوتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے نقصان ہی ہے یہ نہ کرو حمن اور سکون سے رہو اور دعوت تم پھیلاؤ اپنے عرام طریقے سے بنو میہ کے حکمرانوں کی اصلاح بھی ذہنالعبدین رحمت اللہ علیہ کرتے رہے آپ مروان سے جب ملاقات ہوئی ان کی بھی اصلاح کرتے رہے بھئی آپ کی یہ غلطی ہو رہی ہے اس کو یہ ٹھیک کر لیں اور عام لوگوں سے بھی مل کے اسی طرح کرتے تھے جو جو بھی گورنر ملتے تھے ان کو بھی سمجھا دیتے تھے تامن صلح اور حسن سلوک سے رہتے تھے اچھ آپ مروان بن حکم کیا آپ اہمیت کو یہ سمجھ لیجئے کہ مروان کے پھر بیٹے جو بنے اگلے عبد الملک بن مروان وہی بنو میہ کے خلیفہ بنے اور پھر ان کے بعد ان کی نسل سے ہی آگے بادشاہت چلی تو ان سب کی اصلاح کرنے کیلئے ذہنالعبدین رحمت اللہ علیہ کوشش کرتے رہے یعنی اس سے آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں یعنی ان کا ایک سٹیٹس کیسا تھا کہ ایک بار یہ ہوا کہ خود وہ خلیفہ تھے یہ عبد الملک بن مروان کے بیٹے تھے یزید تو وہ مکم کرمہ آئے اور اب وہ حرم شریف پہ وہ تواف کر رہے تھے لیکن رش بہت تھا اچھا وہ کر لیا خود لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ اچھانے کی ایک بندہ آیا اور پورا جو لوگ اتنی زیادہ تداد میں وہ سب ایک سائٹ پہ ہو گئے تاکہ یہ تواف ایزیلی کر لیں تو پوچھا بھی یہ کون صاحب ہیں تو یہ زین العابدین رحمت اللہ لہتے ہیں اب زین العابدین رحمت اللہ لہ کہ اپنی بہن سیدہ فاطمہ بنت حسین رحمت اللہ لہ تو ان کے پاس پیغام آیا یہ گورنرٹ عبد الرحمن بن زہاق نے کیے یہ گورنرٹ مدینہ کے تو اس نے سیدہ فاطمہ کو ایک پیغام بھیجا کہ جی اپشادی کریں سیدہ نے انکار کر دیا کہ نہیں بھی میں نہیں انٹریسٹڈ اس میں تو انہوں نے توڑا سا زور بھی کیا کہ نہیں جی کریں جی میرے پہ پریشر یہ ڈال رہے ہیں کہ جی یہ کریں چاہدی تو یہ ان کو سمجھائیں اپنے گورنر کو تو انہوں نے پھر یہ اپنے زہاق کو معذول کیا اور پھر اس پہ سزا بھی کیا دی فورٹی تھاؤزن دینار کے کہ تم ایسی کیا عرکت کر رہے تمہیں تو صرف اتنی بس اتنی اجازت یہ دینی طور پر کہ تم نکاح کا پیغام دے دو اگلی مان جائے تو ٹھیک کر نہیں یہ تو نہ سی ختم معامل اب ہوا یہ کہ اگلی نسل میں بھی یہی اسلائی تحریک چلی انہی کے بیٹے محمد باقی رحمت 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 ان کے بیٹے جعفر صادق رحمت 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 انہوں نے بھی اسلح حمن صلح حسن سلوک یہی کرتے رہے اور لوگوں کو دین سکھاتے رہے پڑھاتے رہے انہیں ایڈوکیشن پر ان کا فوکس رہا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ بڑی اسلائی تحریک تھی کہ ایک طرف تو بغاوتیں ہو رہی تھی تو ان کو روکنے کی کوشش کی کہ بھی دوسری اسلائی تحریک یہ خود بنو میا کے صحابت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ ان کی زندگی رہی ہے 63 101 تک اسی کلندر میں خود دیکھ لیں یعنی صرف ان کی عمر 38 عمر ہی گزری ہے اب یہ بنو میا ہی کی حکومت بن گئی تھی اور عبدال ملک بن مروان نے یہ تیہ کرا لیا تھا کہ جناب اب یہ بادشاہت بنی گی اور انہی کے ساتھ انہی کا انڈر رہے گی تو عبدال ملک بن مروان کے بتیجے تھے یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ اور دلچسپ معاملہ ہوا کہ ان کے والد عبدال عزیز جو عبدال ملک بن مروان کے بھائی تھے تو انہوں نے شادی کی ایک خاتون سے جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ کی پوتی تھی اور پھر یہ دیکھیں جے کہ جو عمر بن عبدال عزیز کی دادی تھی وہ عثمان رضی اللہ کی پوتی تھی یہ دونے طرف سے ان کا معاملہ تھا تو ان کو فیملی سے بھی پورا وہ پورے ایتکس جو عمر اور عثمان رضی اللہ سے چل رہی تھی وہ بھی معاملہ اور آگے بھی اور پھر یہ ایک بڑے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے ایک شگر تھے اور پھر وہاں کے اور جو بڑے سکولرز مدینہ منورہ کے ہوتے تھے تو عمر بن عبدالعزیز ان سے سیکھتے تھے سیکھتے سیکھتے پھر وہ ایٹی نائن ہجری میں ان کو مدینہ منورہ کا گورنر بھی بنایا تھا تقریبا نو سال تک وہ گورنر رہے لیکن پھر نائنٹی ایٹ میں تو یہ ہوا کہ ان پہ بقائدہ ایٹی کل اسی طرح نماز یہ عمر بن عبدالعزیز کر رہے یعنی ان کا ایسا ایک ایتھ دین ویسا تھا تو ایک سکولر تے رجا انہوں نے اس زمانے سے جو مرانت تو ان کو یہی مشورہ دیا کہ اگلا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو بنا دیں اور وہ مان گئے تو نائنٹی ایٹ ہجری جتنی دنیا تھی مسلمانوں کی تو اس کے حکمران بن گیا تب ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں کہ ان کا کیا ہوا کہ پہلا کام اصلاح انہوں نے یہ کی کہ پوری کرپشن کو ختم کرنے کی بڑی کاوش کی پہلا کام تو یہ کیا کہ ان کا امیجن کریں کہ ایک ذاتی کپڑے اور انہوں نے اپنی بیگم کو بھی کہ آپ کی جو زیورات ہے پلیز آپ حکومتی فانڈ میں جمع کرا دیں تاکہ لوگوں کی خدمت ہو اس کے لیے آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ امر بن عبدالعزیز رحمت اللہ اپنے ایک بادشاہ کی فیملی میں تھے اور وہ بڑا ان کا ایک سٹیٹس تھا تو وہ آٹھ سو درم کے چادر کے کپڑے ان کے ہوتے تھے اتنا مہنگے کپڑے پہنتے تھے لیکن اب خلیفہ بنے تو ان کو خیال آیا کہ یار اتنا زیادہ یہ ہمارا اچھا نہیں ہے تو انہوں نے وہ پوری چادریں اور جو جو ان کے کپڑے تھے وہ سارے حکومتی فنڈ میں کیا تاکہ لوگوں کی خدمت میں چلے جائے اور اب ان کی آٹھ دینار کی صرف چادر پہننے لگے تو سوچئے کہ یہ ان کا اپنا ایٹیٹیوٹ اپنی ویگم کو بھی ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا زیورات بھی حکومتی فنڈ میں کریں اچھا گورنر کی اس تو انہوں نے اپنی سیلری کو کم کر کے عام آدمی کی جتنی سیلری جتنی ہوتی تھی بس وہ ہی رکھی یہ تو اپنا ذاتی کام انہوں نے اچھا کیا لیکن پھر اگلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اب یہ حکمران اور یہ ویروکریٹس میں جو حرکتیں تھی ان میں جو جو بھی کرپشن تھی اس کو ختم کرنے کی پوری انہوں نے کوشش کر دی مثال کے طور پر انہوں نے کیا کا کام کی بنو میا کی حکومت میں کی ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے مسئلے تھے کہ جہاں سے کرپشن بننے کے چانس بنتے تھے اس کو بھی انہوں نے ختم کیا پہلا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ عراق کے جو گورنر حجاج بن یوسف تھے تو بڑی سختی کرتے تھے عراق میں تو انہوں نے روکا کہ آپ یہ نہ کریں بلکہ انہوں پھر معذول بھی کیا اور پھر نئے گورنر وہاں پہ عراق میں کیے تک کہ سختی نہ کریں دوسرا کام انہوں حصہ اور کچھ بھی تھا اور پھر حکومت کی بڑی زمینیں تھی اس کی آتی ہے تو اس میں خومس کا خومس یعنی 1 آور 25 یعنی آپ اس کو 4% کہہ لیں تو اس کا جو فنڈز آئیے سپیشل خلیفہ کے لئے ہوتا تھا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ نہیں میں نہیں لوں گا یہ صرف لوگوں کی خدمت میں آئیں گے لگجری اشیا لوگوں میں آ چکے تھے بڑے بڑے امدہ مکانات بہت امدہ لباس جیسے خود عمر بن عبدالعزیز کا اپنے کپڑے 800 درم تھے تو انہوں نے سب وہ لے جا کے فنڈ میں کیا عرب قوم پرستی یہ بنو جاری کیا ہوا تھا کہ ابھی بھی جو لوگ مسلمان ہو گئے لیکن جزیہ پھر بھی لیتے رون سے اس کو بھی روکا اب دیکھے کیا کہنا پہلا قوم انہوں نے یہ کیا کہ سختی کی بجائے نرمی کا اصول کیا کہ ہر انسان سے ایون جو بغاوت بھی کر رہے تھے خوارج بھی تھے ان سے بھی بہت اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ ان کی نگوسیشن کی بڑے اچھے طریقے سے اس کو کیا یعنی آج کل جو بھی خوارج ابھی زندہ ہے ان سے بھی آپ پوچھ سکتے تو بتائیں گے کہ عمر بن عبدالعزیز کا ٹائم وہ واقعی سب سے بیس تھا اور اسی طرح اشیاء ذرات جائیں انہوں نے بھی کچھ بغاوتیں کی تھی ان سے بھی آپ پوچھ لیجئے ان سے تو وہ بتائیں گے کہ یعنی ان کے سکولرز جو ہیں وہ بھی عمر بن عبدالعزیز کی بڑائے تعریف کرتے ہیں پھر دوسرا کام انہوں نے کیا کہ سخت گورنرز اور دیگر بیوروکریٹس کی مازولی کی ان کو نکالا وہاں اور بڑے اچھے لوگ ان کو ہائر کیا جیسے مثال کے طور پہ مصر کا جو ٹیکس کلیکٹر تھا اس کو بھی نکالا جو آپ کہہ لیں کہ وزیر خزانہ جو صاحب تھے ان کو نکال دیا اس طرح افریقہ کے گورنر سخت تھے ان کو بھی نکال دیا پھر مال غریمت کا یہ جو خمس خمس کا خمس یعنی فور پرسن فان اوور ٹوینٹی فائیف کا جو تھا کہ جو خلیفہ کے لیے ایک سوادیدی فنڈ ہوتا تھا اس کو انہوں نے ختم کر کے ایک اموال فائی یعنی بغیر جنگ کے غریمت میں جو رقم آتی ہے یہ صرف عام مسلمانوں تک اس کا پورا بینیفٹ ملے انہوں نے یہ کیا یعنی یہ پہلے حکمرانوں نے یہ کر لیا تھا کہ اس کو اپنے پرسنل فنڈ میں ڈال دیا ہوا تھا تو اس کو روگ دیا نہ زکاة کو صرف اور صرف غربت کے خاتمے اور ان امور کے لیے خرچ کیا جائے جو قرآن میں بیان کیا جائے اب یہ دیکھئے کہ عمر بن عبدالعزیز نے یہ بھی کام کیا کہ زکاة کے لیے جتنا فنڈ سب لوگ دیتے ہیں تو اس سے جو لوگ بھی غریب ہیں ان کی خدمت کرے ہوں اور جو غلام ہیں ان کو آداد کر رہا ہیں غیر مسلموں سے جزیعہ اور مسلمانوں سے زکاة کے سوا کوئی اور ٹیکس بصول نہ کیا جائے یعنی اب جتنے ٹیکس سارے انہوں نے ختم کیے غیر مسلم اب جو جو بھی اسلام قبول نہیں تو جزیعہ جو ابھی تک فورٹی ایٹ دینار امیر لوگوں سے غریب لوگوں سے لیے بارہ دینار ایک سال میں تو اتنا کم کر دیا تھا تو اس کو انہوں نے کر کے کہ اب جو مسلمان آئے ہیں تو پھر جزیعہ ختم زیرو اور جو مسلمان ہیں صرف زکاة بس جو اللہ کا حکم ہے وہ ہی اور کچھ نہیں لے سکتے سرکاری چرہ گاؤں کو انہوں نے عام کر دیا آپ بھی جانور لے آئے چرہ گاؤں میں آپ کے جانور اصل میں وہ ہی تو ہٹا لی گئی یعنی ان سے پچھلے بادشاہوں نے یہ حرکت کی تھی کہ سمندری بزنس کو روکا ہوا تھا کہ نہیں جی یہاں سے نہیں گزر سکتا یہ نہیں کر سکتا عمر بن عبدالعزیز نے اس کو بھی اوپن کر دیا کہ نہیں جی تاکہ بزنس زیادہ آما ہے اس کو پوری ڈیٹیلز میں انشاءاللہ آپ کو فائنینس اور اکنومکس کے جو ہسٹری ہے اس کو تفصیل سے آگے انشاءاللہ ارز کروں گا کہ اس کا ریزلٹ پھر کیا ہوا پورے عالم اسلام میں ناب طول کے ایک سٹینڈرڈ پیمانے رائج کیے جائیں تو یہ انہوں نے کروائے اس میں اس لیے کہ پہلے ہر علاقے میں ایک اپنا ایک ناب طول کے اپنا طریقہ ہوتا تھا ہر ایک تو اس میں کرپشن کے چانسز ہوتے تھے تو اس کو انہوں نے بلکل اس طرح سے روک دیا گیا پھر انہوں نے یہ کیا کہ خلیفہ اور گورنروں کے ذاتی کاروبار پر پابندی آئیت کر دی گورنر اگر کاروبار کرنا چاہیں تو اپنے زیر انتظام علاقے سے باہر کرے اپنے اس علاقے میں کیونکہ یہ کونفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ اگر گورنر بزنس کرے گا تو پھر ہر کوئی نیسی خرید نہ جائے گئے اور پھر وہ مسئلہ آئے گا تو عمر بن عبدالزید رحمت علیہ نے اس کو بھی ختم کر دیا یہ بھی پھر اس کے بعد سرکاری زمین کی کرایہ داری یہ کرپشن کا اصل طریقہ تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ نے کئی معاملہ کیا تھا کہ بہت ساری اگریکلچرل ایریا کو گورنمنٹ کے فنڈ میں رکھا تھا تب بنو میا کے کئی لوگوں نے یہ کی تھی حرقت کہ انہوں نے کئی ایسی زمینوں کو قرائے پر لے لیا تھا اب وہ گورنمنٹ کا جو فنڈ میں بس جو بھی رینٹ ہوئی دیتے تھے باقی خود کر کے امیر ہوتے تھے تو انہوں نے اس کو روک دیا گیا اور وراثت کے ذریعے منتقلی پر پابندی آیت کر دی گئی کہ جناب ایک نے اگر رینٹ پہ لی تھی زمین تو اب یہ ریگولر نہیں رہے گی بس یہ اگر فوت ہو گئی یہ بھی ختم تو اب سوچئے کہ اس سے کرپشن کتنی کم ہو گئی ہو اس میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ان کی پوپی سے آکے بڑا اعتجاج کیا بن امیہ کے کچھ لوگوں نے دیکھیں ہمارے لئے یہ ظلم کیا تو پوپی نے کہا کہ پہلے ہی کہا تھا کہ عمر بن خطاب کی فیملی میں شادی نہ کرنا لیکن خود میرے بھائی عبدالعزیز نے یہ کیا کہ عمر بن خطاب کی پوتی سے شادی کر لے اب اگلی نے کیا کیا کہ وہ لپیٹ کے کپڑے میں ایک نیا عمر نکال کے لے آئی ہے تو میں کہ اب کیا بھگتو پھر اب کیا کر سکتے ہو تو آپ امیجن کریں کہ یہ کیسی اصلاحی تحریک ہوئی کہ جس سے کرپشن کوئی انہوں نے ختم کیا لیکن ان کی حکومت صرف تین سال رہی ہے اب دیکھئے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کا اپنا خطہ جو انہوں نے گورنرز کو لکھا ہے اور یہ پورا فینینشل فنڈز میں یہ ابن عبدالحکم ایک سکولر ہے جو 250 ہجری کے زمانے کے ہیں یعنی ڈیٹھ سو سال بعد کے صاحب ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے تو اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ فینینشل ہی کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے مینیج کیا تو ان کے خط کو پڑھ لیجئے تو آپ کو یہ پوری ڈیٹیل آپ کو سامنے آ جائے گی تو اس میں انہوں نے کیا کہ زکاة رسول اللہ نے تمام اموال کی زکاة کی تفصیل بیان فرمائی ہے غلہ مویشی سنا چاندی کے نصاب اور مقدار زکاة کو علیدہ علیدہ بیان فرمائی ہے لہذا زکاة اسی طرح وصول کی جائے جس طرح رسول اللہ نے بیان فرمائی تھی یعنی آپ کسی اور نئی چیز پر زکاة نہیں کر سکتے پھر فرمائی نہ پھر یا موال زکاة اہل اسلام میں سے ان لوگوں کے تحویل میں سے رکھے جائیں جن کا کردار اچھا ہو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کا حکم دیا یہ اسے وہیں وہیں خرچ کریں گے حکمران اس سلسلے میں ساری ذمہ داری انہی پر ڈالے گا اور خود اپنی ذات کو بچا کر رکھے گا کیونکہ اکثر سربراہان حکومت پر اسی طرح میں تنقید ہوا کرتی یعنی امیجن کریں کہ ایک تو انہوں نے آرڈر دیا لیکن خالی آرڈر نہیں ہوئی ہے اس کو چیک بھی کرتے رہے کہ اگر کسی گورنر سے ایسی غلطی بھی ہوئی مران نے اپنے لئے رکھا باتا تو اس کے لئے کیا فرما گزشتہ خلفہ اس کے خرچ کرنے کے بارے میں اختلاف رہا ہے تان و تشنی کرنے والوں نے ان پر زبان تان دراز بھی کی ہے اور اس سلسلے میں خود ساختہ باتیں کہیں ہیں میں نے غور کیا اور دیکھا کہ اس کے مسارف ٹھیک وہی ہیں جو اموال فائی کے ہیں دونوں کی آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے حضرت عمر عزی نے اموال فائی کے بارے میں ایک ایسا فیصلہ فرما گئے تھے جس کا تمام مسلمانوں نے پسندیدگی کے نظر سے دیکھا ہے جب آپ نے مسلمانوں کے لئے عطیات اور وظائف جاری کیے تو انہیں محسوس ہوا کہ جمع شدہ مال اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکے گا انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں یتیم مسکین اور مسافر کا بھی حق ہے اس بنا پر ان کی رائے یہ ہوئی کہ مال خمس کو بھی مال فائی کے ساتھ ملحق کر دیا جائے اور اسے بھی انہی مسارف میں صرف کیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے مال فائی کے لئے مقرر فرمائے حضرت عمر نے یہ فیصلہ اس لئے کیا کہ آپ خود اس مال سے دور رہیں اور اس میں کسی شک و شبہ کا خدشہ بھی لاحق نہ ہو اس لئے آپ امام عادل عمر بن خطاب کی پہروی کیجئے کیونکہ آیت فائی اور آیت خمس دونوں ایکی بات جیسی ہیں تب یہ دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی چانے پلٹا دے تو اللہ رسول آپ کے رشتہ داروں یتیموں مساکین اور مسافروں کے لئے ٹھیک یہی بات خمس کے بارے میں بھی فرمائی اس لئے ان دونوں کا مسلمانوں کے لئے مال فائی قرار دیا جائے اور ان میں سے کسی کو ترجیح نہ دی جائے اور اسے مال داروں کے درمیان ہی گردش کرنے والے دولت نہ بننے دیا جائے تو امیجن کریں کہ فائنانشلی کتنی بڑی انہوں نے ایک تحریک چلا دی اور اچھے گورنرز اور اچھے بیوروکریٹس انہوں نے ہائر کیے کہ جو پورے اس فنڈ کو یہ مال فائی کیا ہے کہ وہ فنڈ کے جو صرف رشتہ دار یتین مسکین مسافر بس ان لوگوں تک ہی جائے امیر لوگوں تک نہ رہے تاکہ ورنہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ بس وہی امیر ہوتے چلے جائیں گے اور بن گئے تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک آرڈر دیا اس کو پھر عمل بھی کرایا انہوں نے پھر مخصوص چراغ آئیں تو اس کو بھی آپ سامنے دیکھ سکتے انہوں نے اس کو روک دیا گیا کہ نہیں بھی اس پہ آپ نے ٹھیک ہے حکومت کے تم نے ایک خاص چراغ بنا دی ہیں جس میں ان کے جانور ہی کہتے ہیں لیکن اب عام لوگوں کے لیے اوپن کریں بہری راستے میں بھی انہوں نے کچھ یہ حکمرانوں نے روکا آتا سے اس میں کشتیاں چلیں تاک کہ آپ لوگ اس کے ذریعہ رزق حاصل کریں کرو بھی اس کو اوزان اور پیمانے کو بھی انہوں نے کر دیا ایک سٹینڈرڈائز کر لیا تاک کہ ایک طرح سے صحیح طرح سے دھوکہ دائی ختم ہو جائے اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا پھر اینڈ پہ ہوا کیا اب ہوا یہ اس میں اس میں عرب نیشنلزم کا خاتمہ کرنے کیونہ نے کاوش کی کہ بن امیہ میں یہ تھا کہ عربوں کی حکومت ہی رہے اور حکارت سے وہ جو غیر عرب جتنے بھی تھے تو ان کی حقیر رکھتا تھے کئی بن امیہ سارے لوگ ایسے تو نہیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کبھی یہ نہیں کرو سب کو ایک لیول کے سٹینڈرڈ سب کو آپ ان کو سٹیٹس رکھیں ان کو نو مسلموں کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور ٹیکس کو ختم کر دیا یہ انہی کا ایک کال ہے عمر بن عبدالعزیز تکس ان سے موقوف کر دی ہیں جو ان سے وصول کیے جاتے تھے ان کی تفصیل یہ کہ نوروز اور مہرجان کے تحائف سرکاری خطوط اور قاصدوں کے اخراجات پیغام رسانوں کی انعامات روسہ کے نظرانے حکام کا سفر سفر خرچ کرنا اور ان کی ضیافت غلے کی نرخوں میں توازن پیدا کرنے کے لئے دراہم کی کٹوتی اور پیمانوں کی توازن کی کٹوتی جو ان سے وصول کی جاتی تھی تو انہیں چاہیے کہ ان پر اللہ کا شکر کریں یہ غیر مسلم وں پہ بھی جتنے اور اس ٹائد کے ٹیکس بن امیہ کے کچھ بادشاہوں نے بنا دیئے ہوئے تھے ان کو سیلریز بھی دینی شروع کی کہ جو پڑھنے کے لئے آئیں یعنی سٹوڈنٹس کے لئے انہوں نے سیلری تے کی اب ذرا امیجن کریں کتنی بڑی امپروومنٹ انہوں نے کی اصل میں ہوا یہ تھا کہ عبدال ملک بن مروان کی حکومت جب سکسٹی سیون ہجری میں بنی تھی اور تب سے چلتے چلتے پھر اور اب ظاہر ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ خلیفہ نے کوئی غلط حرکتیں اس میں کر دیں یا گورنروں نے ایسی حرکتیں کی ان سب کو ختم کرنے کی کوشش عمر بن عبدالعزیز نے کی اس کے بعد تو پھر یہ اصلحات پھر بھی جاری حشام بن عبدالملیک ہیں جو 105 سے 125 تک ہیں تو تب تک ان کی چلتا رہا لیکن 125 کے بعد جو اگلے حکمرانہ ہے تو ان سے کوئی کنٹرول ہی نہیں ہوا اور بنو عمیہ کی حکومت ہی کچھ عرصے میں ختم بھی ہو گئی 35 عجری میں ختم ہو ہی ہے ان کی حکومت تب اور اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکس میں کس طرح انہوں نے کیا اور یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا جیسا ایک سلسلہ تھا اس کے انہوں نے کیسا بند کیا آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی میں پڑھ سنا دیت ہوں ہماری رائی یہ کہ خلیفہ خود تجارت نہ کرے اور نہ کسی گورنر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے زیر حکومت علاقے میں تجارت کرے کیونکہ جب کوئی حکمران بزنس کرے گا تو وہ لازمی طور پر بہت سی مراہات سے نجائز سائدہ اٹھائے گا ویسے امور کا مرتقب ہوگا جن میں ارتکاب گناہ ضرور لازم آئے گئے خواہ وہ ان امور سے بچنے کیلئے کتنی کوشش کرے تب دیکھ یہ کہ آج کل بھی ہمیں جو اپنی حکومتوں میں کرپشن کے مسئلے میں ہم لوگ بھی روتے پیٹتے رہتے ہیں ٹی وی میں بھی اور اخبارات میں بھی تو یہ دیکھ کہ عمر بن عبدالعزیز نے اس زمانے کو انہوں نے ختم کیا یعنی بن عمیہ کے لوگوں نے سرکاری زمینوں کو اس کو رینٹ پہ لے کے اور سنبھال کے رکھا ہوا تھا اس کو روکا کہ ہماری رائے ہے کہ سرکاری زمین کیا باد کاری کے حقوق کو ناقابل فروخت قرار دے دیا جائے کیونکہ خریدار ان حقوق کو اپنی ذات کے واسطے خرید کر اسے اپنی ذاتی ملکیت بنا لیتا اس کا نتیجہ زمین کی ویرانی اور کسانوں کی مظلومیت ہوگا تو ہماری رائے کے زمین والوں سے بیگار لینا ترک کر دیا جائے کیونکہ بہت سے ظالمانہ امور اس میں داخل ہو رہے ہماری رائے یہ کہ سرکاری زمین کی آمدنی کو اسی مقصد کی طرف لٹا دیا جائے جس کے لئے انہیں سرکاری تحویل میں رکھا گیا تھا چونکہ یہ عام مسلمانوں کی وضائف کے لئے رکھی گئی تھی اس لئے عام مسلمانوں کا معاملہ نفع کے اعتبار سے افضل اور آج ادا کرتے ہیں اس لئے ہماری رائے ہے کہ اس سے کوئی چیز واپس نہ لی جائے کہ جو لوگ واقعی کھیتوں پہ کام کر رہے ہیں تو ان کے لئے رکھے رکھے اور جو اس کو بیسی بیکار کر کے رکھا ہوا تو وہ اس کو روک دیا جائے یہ دیکھئے کہ انہوں نے ایک فینینشل کیسی ایمپروومنٹ کی ہے اور یہ کس طرح سے تحریک بن گئی کہ جس سے خود حکمرانوں میں سے یہ آیا تو یہی سے ہم سیکھ سکتے کہ آج کل بھی ہم ہماری حکومتوں میں جو مسئلے چل رہے ہیں اس کا حال یہ ہے جو عمر بن عبدالعزیز اور مطلعہ نے کیا اچھا آپ یہ دیکھئے کہ یہ پورا یہ جو فنڈ آتا تھا یعنی زکاة کا بھی اور پھر اس کے بعد یہ زمین سے جو کچھ آتا تھا کہ ان سب کو تو عمر عدیلتوں نے یہ کرتے تھے ایک ایک بچے کو اس کی پوری رقم دیتے ہوتے تھے سیم اس کو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے بھی وہی کام کر دیا اسے مادیت پرستی کا رجحانہ یہ آخری ٹاپک ہے یہ ایک آخری تحریک ہے فکر فکر آخرت کی اصلاح یعنی ہوا یہ تھا کہ جب اتنا بڑا فنڈ پورے مسلمانوں کو مل رہا ہے تو پھر مادیت پرستی آگئی اس کو رسول اللہ صلی اللہ نے ایک حدیث میں بیان فرما کہ مجھے یہ خدشہ نہیں کہ آپ لوگوں پر اب کبھی غربت تاری ہوگی لیکن مجھے یہ خدشہ ضرور ہے کہ آپ لوگوں پر دنیا کو وسیع کر دیا جائے جیسا کہ آپ سے پہلی قوموں پر کیا گیا پھر آپ ان کی طرح ایک دوسرے سے دنیا میں مقابلہ شروع کر دیں گے اور انہی کی طرح تباہ ہو جائیں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ کو رسول اللہ سمجھایا کہ دیکھو انشاءاللہ باب پہ غربت نہیں آئے گی لیکن پھر مال اتنا مل جائے گا کہ مسئلہ ہوا تو صحابہ کرام میں تو نہیں ہوا لیکن اگلی نسل میں آگیا کہ وہ پھر دنیا پرستی ان میں آگئی تو پھر انہی میں سے نیک سکولرز جو ہیں وہ انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی جس میں سے جو مشہور ہیں ان کے نام جیسے زینور عابدین غربہ بن زبیر سعید بن جبیر محمد بن سیریم عمر بن عبدالعزیز اور حسن بسری رحمت اللہ ان سب نے پورے خطبات اپنے لیکچرز کے ذریعے اور واضو نصیت کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا کہ عملی نفاق سے ہمیں بچنا ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے اتنا بڑا ہمیں فینینشلی بہت فائدے مل رہے ہیں لیکن ہمیں اصل آخرت کیلئے تیاری کرنی ہے نیکیاں کریں منافقین کے اصاف انہوں نے پورا بتاتے ہوتے تھے کہ جنا منافقین کا یہ اٹیٹیوڈ تھا اس سے بچنا آخرت فرموشی اور دنیا تلوی یعنی دنیا کے ہر چیز کو حاصل کرنے کی جو ہمارے ہم بھی آگئی ہے تو اس چیز کو وہ تفصیل سے بتاتے تھے اس میں حسن بسری رحمت اللہ کے ایسے لیکچرز ابھی بھی کئی بکس میں موجود ہیں زین العبدین رحمت اللہ نے اس لیکچر میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے کیسے کیسے انہوں نے طریقے بتائیں کہ جناب اس طرح سے اپنے لالج کے لئے اور کرپشن کے معاملات چل سکتے ہیں تو اسے بچے یہ کرتے رہے اور پھر ہوا یہ کہ ٹھیک ہے پھر بھی کچھ لوگ ان میں مادیت پرستی رہی لیکن بہت سے لوگ ٹھیک بھی ہو گئے تو جناب یہ انڈ ہوا اس لیکچر کا تو اب جو کوسچن ہے بلا تکلف آپ ایمیل کر لیں تب آخری اس کے بعد ایک لیکچر آ رہا گیا وہ یہ کہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اب فائنینشل اور پولیٹیکل معاملات میں اور سوشل سوشیالوجی میں اسپیشلی کیا کیا ایمپروومنٹ آئی تب یہ ریزلٹ ہے صحابہ اکرام کی جو ایفرٹ ہے اس کے اور تابعین کے ایفرٹ میں ریزلٹ پھر کیا ہوا اس کی ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کبر کرتے جزا اللہ خیر وحسنت جزا